نمشکار کسانوائیو کریشی گیانوائی نریندر چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے کسانوائیو کسانو دوارہ نرمے کی بوائی شروع کر دی گئی ہے اور نرمے کی بوائی کے بعد جو کسانو کو سب سے بڑی جو سمسے آتی ہے وہ آتی ہے اس میں ہونے والے خرپتوار یہ جو خرپتوار ہوتے ہیں جو کی چوڑی پتی والے اور سنکری پتی والے جو خرپتوار ہوتے ہیں جو کی کپاس کے پودے کی بڑوار کو اور پادن میں بہت نقصان کرتے ہیں جس سے کی اتپادن میں کمی ہو جاتی ہے کسانوائیو گودریج ایگروویٹ کمپنی دوارہ میکس کوٹ خرپتوار ناشی کا نرمان کیا گیا ہے یہ جو خرپتوار ناشی ہے یہ سنکری پتی والے اور چوڑی پتی والے دونوں پرکار کے جو خرپتوار ہوتے ہیں ان کو نشٹ کر دیتی ہے اور اس خرپتوار ناشی کا استعمال فسل بوائی کے بعد اور پودے کے اگنے سے پہلے اس خرپتوار ناشی کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ جو میکس کوٹ جو سپری ہے اس کا شڑکاو ایک پرت کے روپ میں کرنا چاہیے اور یہ بھی دیان رکھنا چاہیے کی جس جگہ پر سپری ہو جائے وہاں پر دوبارہ سپری نہیں کرنی چاہیے تو کسانوائیو یہ جو خرپتوار ناشی ہے یہ بارت کی پہلی ایسی خرپتوار ناشی ہے جو جیڈ سی فورمولیشن دوارہ بنائی گئی ہے جو کی فسل کو خرپتواروں سے لمبے سمیں تک بچائے رکھتی ہے تو کسانوائیو اس خرپتوار ناشی کھیت میں ایک مہینے تک اپنا جو پرواب ہے دکھاتی ہے جس سے کی کھیت میں اچھا پرنام دیتی ہے یہ جو خرپتوار ناشی ہے تو کسانوائیو اس کی مہترہ کی بات کریں تو یہ اس خرپتوار ناشی کی مہترہ آٹھ سو ایمل دو سو لٹر پانی میں گول کر پرتی اکڑ اس کا شرکاو کیا جا سکتا ہے کسانوائیو یہ جو خرپتوار ناشی ہے یہ بہت ہی پروابشیل خرپتوار ناشی ہے جو کی پینڈی میتھلین جو خرپتوار ناشی ہوتی ہے جو پری ایورجنس جو خرپتوار ناشی ہوتی ہے اس سے ادھک پروابشیل ہے اور اس کا پرینام بھی اچھا رہتا ہے اور اس جو خرپتوار ناشی کے اپیوک کے بعد اگلی فصل میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا تو کسانوائیو یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دنیا بات موسیقی 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 موسیقی